بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بیویز میس میں فروٹ رائیفل کسٹڈ بنانا سکھائیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے ساتھی بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نایا آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے انگریڈینٹس نوڈ کر لیجئے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف ہاف لٹر ملک ٹو ٹائمز اور ہاف کپ ملک میں ہم نے تین ٹیبل سپون مینگو کسٹڈ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور چار ٹیبل سپون شگر چاہیے اور سیم اسی طرح ہاف کپ ملک میں تین ٹیبل سپون بنانا کسٹڈ اور فور ٹیبل سپون ہم نے شگر لی ہے اب ہاف ہاف لٹر ملک ہم نے ٹو ٹائمز لیا ہے اور اس میں چینی ایڈ کر کر اسے اچھی طرح بوائل کریں گے دونوں سائٹ پر دودھ کو بوائل آنے پر ہم اس میں آہستہ آہستہ کسٹڈ ایڈ کریں گے جیسے ہی دودھ کو بوائل آنے لگے تو اس سب سے پہلے ہم بنانا کسٹڈ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہیں گے اور گاڑا ہونے تک اسے پکائیں گے جیسے ہی کسٹڈ گاڑا ہونے لگے فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہمارا بنانا کسٹڈ ایڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف اب ہم اپنا مینگو کسٹڈ ایڈ کریں گے وائل آنے پر دودھ میں آہستہ آہستہ کر کے مینگو کسٹڈ ایڈ کیا ہے اب اس کو مسلسل ہلائیں گے اور گاڑا ہونے تک پکائیں گے جیسے ہی گاڑا ہونے لگے فلیم آف کر دیں گے اور اس کو بھی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس طرح سے ہم نے دونوں کسٹڈ ریڈی کر لیے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جو مزید انگریڈنٹس چاہیے وہ فروک کوکٹل کا میں نے ایک ٹین لیا ہے ماربل کیک کے سلائسز لیے ہیں آپ کوئی بھی ڈرائی کیک لے سکتے ہیں فروٹس میں میں نے ایک ایپل لیا ہے جسے باریک سلائسز کر لیے ہیں اور دو بنانا لیے ہیں اس کے بھی باریک سلائسز کر لیے ہیں کچھ نٹس لیے ہیں آپ اپنی چوئیس کے مطابق کم یا زیادہ نٹس کر سکتے ہیں اور ون کپ میں نے فریش کریم لی ہے سب سے پہلے ایک باؤل میں بنانا کسٹرڈ سپریڈ کریں گے ایک لیئر دیں گے بنانا کسٹرڈ کی اسے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اور اس پر دوسری لیئر دیں گے ہم ماربل کیک کے سلائسز کی تیسری لیئر ہم فروٹس کی دیں گے کوئی بھی ڈرائے کیک لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ماربل کیک ہی لیں میرے پاس ماربل کیک تھا تو اس لیے میں نے اس کی لیئر دی ہے اب نٹس کی لیئر دیں گے اب اس کے اوپر ہم مینگو کسٹرڈ کی دوسری لیئر مینگو کسٹرڈ کی ہوگی اور اسے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اب دوبارہ ہم اس پر کیک کے سلائسز پھیلائیں گے سارے کیک کے سلائسز اس پر اچھی طرح سے رکھ دیں گے اور فروٹ فروٹ کوکٹل کی لیئر دیں گے اس کے اوپر اور ہاف ون کپ کریم فریش کریم ہم اس پر پھیلا دیں گے اور اب بنانا کسٹرڈ کی لیئر دیں گے اس طرح سے ہماری چار سے پانچ لیئر مختلف کلرز کی ہم ہو جائیں گی اور اب دوبارہ سے فروٹ کی لیئر دیں گے اور لاسٹ میں مینگو کسٹرڈ کی لیئر دیتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے اس پر سپریڈ کر دیں گے اس طرح سے ہمارے پاس تین سے چار لیئر کا یہ کسٹرڈ ریڈی ہو چکا ہے لاسٹ میں ہم فروٹ کوکٹل اس پر پھیلا دیں گے اور باقی کے بچے ہوئے جو بھی نٹس ہیں وہ اس پر اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں گے بہترین اور ایزی ہمارا فروٹ ٹرائفل کسٹرڈ ریڈی ہے اب ہم اسے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے سرف کریں گے سردیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں پسند کیا جانے والا فروٹ ٹرائفل کسٹرڈ ریڈی ہے امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئیے ہوگی اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ